السلام علیکم دوستو اور بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی ڈرامے جن میں حقیقی زندگی کے مشہور جوڑے شامل ہے جو وہ حقیقی میں میاں بیوی ہے آئیے ہمارے ساتھ رہیے اور اگر کسی نئے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والا نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ پاکستانی پلم انڈسٹری اور پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں کون کون سی اصل میں میاں بیوی ہے کون کون سی وہ ایکٹر ہے جن کی اصل میں میاں بیوی کا رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہ دل میرا میں اہدرزامیر اور سجل علی پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے نئے جوڑے ہیں ان کی جوڑی کو اس وقت کافی توجہ ملی جب وہ پہلی بار یقین کا سپر میں ایک ساتھ آئے یقین کا سپر کی مقبولیت کی وجہ سے ہی لوگ انہیں حقیقی زندگی میں بھی ایک ساتھ دکانا چاہتے تھے چند ماہ بعد ان کے پینس کا خواب اس وقت پورا ہوا جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ جوڑے ہیں سجل اور آہد کی جون 2019 میں منگنی ہوئی اور اپنی منگنی سے قبل ہم ٹی وی پر ڈراما آنگن میں ایک ساتھ نظر آئے ان کے بازابطہ اعلان کے بعد یہ دل میرا پہلا ڈراما تھا جیسے جوڑے نے ایک ساتھ سائن کیا تھا جبکہ یہ دل میرا آنیر تھا سجل اور آہد نے مارچ 2020 میں شادی کر لی تھی آہد اور سجل کے تمام مناظر ان کے پین کے لیے ایک عزاز تھے کیونکہ انہوں نے اپنی پسندیدہ مشہور شخصیت کی جوڑی کو اسکرین پر دیکھا اور ان کے دماغ کے پیچھے یہ یقین دہانی کی کہ وہ حقیقی زندگی کے جوڑے تھے یہ دل میرا میں آہد اور سجل کی کیمیسٹری ناکابل تردید ہے اور وہ ایک ساتھ پرپیکٹ نظر آتے ہیں چھوٹی میں اکرہ عزیز اور یاسر حسین اکرہ عزیز اور یاسر حسین کی شاجی لسمبر 2019 میں ہوئی جوڑے نے چند ماہ تک ڈیٹ کیا اور پھر ایک نیچی تقریب کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر مانگنی کر لی جب یاسر حسین نے ہم سٹائل ایوارڈز کیا جوڑے کی شادی سے پہلے انہوں نے ڈراما سیریل جوٹی کی شوٹنگ شروع کی اور شاید یہ واحد پروجیکٹ تھا جو انہوں نے شادی سے پہلے ایک ساتھ کیا تھا اب جوٹی آنیر ہے اور اکرہ عزیز اور یاسر حسین کا ٹریکٹ بھی شروع ہو چکا ہے جوڑے کو ان کے پہلے پروجیکٹ میں ایک ساتھ سکرین پر دیکھنا اچھا ہے ان دونے نے بھی شادی کی ہے وہ حقیقت میں دونوں میابیوی ہے مدیحہ رزوی اور حسن نومان پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے دو بہترین اداکار ہیں وہ دونوں اپنے اداکاری کی مہارت میں بہت مضبوط ہیں اور مختلف ڈراموں میں بار بار اپنے پن کا لوہا مانتے ہیں مدیحہ رزوی اور حسن نومان جیسے دو اداکار ہیں جو وور سٹائل ہیں اور ہر اس کے کردار کے ساتھ ان کو تفویز کیا جاتا ہے ان کی شادی دوزار چودہ میں ہوئی اور وہ ورزش سے ڈراموں میں نظر آئے مدیحہ اور حسن ان کے سامنے دیپ جلے میں ایک شادی شدہ جوڑے کے طور پر نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنے ان کے ٹائمنگ اور ہر ایک سین میں جذبات کی بے عیب تصور کشی دیکھنے کے لئے فخر ہے اداری میں پراند سعید اور اوروہ حسین جب بات ڈراموں کو آتی ہے تو پراند سعید اور اوروہ حسین بہت منتخب ہے وہ دونوں خوش قسمت تھے کہ اداری جیسے پراجیکٹ پر دسخت کیے جو بہت بڑا تھا اور غالباً اس سال کے بہترین ڈراموں میں سے ایک تھا جس میں اسے نشر کیا گیا تھا اوروہ اور پراند اس وقت ڈیٹنگ کر رہے تھے جب وہ اداری میں ایک ساتھ نظر آتے تھے ان کی کمیسٹری واضح تھی کہ وہ ڈراما دیکھنے والوں نے اسے سراحہ تھا تاہم یہ نومبر 2016 میں تھا جب پراند نے پیرس میں اوروہ کو پروپوس کیا اور جوڑے نے دسمبر 2016 میں شادی کی بندن میں بند دیا یہ واحد ڈراما ہے جس میں جوڑے نے ایک ساتھ کام کیا ہے بندی میں ایمن خان اور منیب بٹ ایمن خان اور منیب بٹ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی مشہور جوڑیوں کو حقیقی معنی میں پسند اور سراحہ جاتا ہے جوڑے نے نومبر 2018 میں شادی کے بندن میں بند دیا تھا اور ایک سال قبل ان کی منگنی ہوئی تھی تاکہ اپنے رشتے کو سرکاری اور عوامی بنایا جا سکے تب سے وہ عوام کی نظروں میں تھے اور ان کی تمام صورتوں کو بہت سراحہ گیا یہ جوڑا ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل باندی میں نظر آیا جو ستمبر 2018 سے مای 2019 تک نشر ہوا تھا ایمن اور منیب نے شادی سے پہلے اس پروژیکٹ کو مکمل کیا تھا اور یہ ان کی شادی سے چند قبل ہفتے ہی نشر ہونا شروع ہوا تھا ڈراما باندی میں ان کے کرداروں کی محبت کی کہانی کو اچھی طرح سے پیش کیا گیا تھا آئیزہ خان اور دانش تیمور پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے ایک مشہور جوڑی ہے آئیزہ خان اور دانش تیمور نے بہت سے مختلف ڈراموں اور ٹیلیو فلموں میں کام کیا ہے جب بورڈیٹنگ اور منگنی کر رہے تھے اب اتنے سالوں بعد اور شادی کے بعد پہلی بار دونوں نے ایک ساتھ ڈرامے میں نظر آنے کا پیسلہ کیا ہے یہ ایسا ہی تھا جسے آئیزہ اور دانش ایک شادی شدہ جوڑے کے طور پر اسے پہلے پروجیکٹ کے لیے طور پر لینے کے لیے صحیح موقع اور ایک مکمل محبت کی کہانی کا انتظار کر رہے تھے دانش تیمور نے چند پل میں کیے جبکہ آئیزہ خان جوڑے کی شادی کے بعد بھی مختلف ڈرامے کر رہی ہے لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک ساتھ کام کرنے کا صحیح وقت ہے مہرپوش پہلے ہی اس کی مرکزی جوڑی آئیزہ اور دانش کی وجہ سے کافی توجہ حاصل کر چکی ہے ڈراما اپنے ابتدائی مراحل میں ہے اور ایک محبت کی کہانی کا وعدہ کرتا ہے جو وقت کی کسوٹی پر کڑا ہوگا ہیرہ ارمانی کو اپنی شادی کے ابتدائی سالوں میں ٹی وی پر ایک ساتھ دیکھا گیا تھا اس کی شروعات ہیرہ ارمانی کے اپنے اپنے ٹاک شو کی میزبانی سے ہوئی جس میں انہوں نے مختلف مشہور شخصیات کے انٹرویوز کیے انہوں نے ایک مزائیات شو تیری میری کہانی بھی کیا جو شادی شدہ جوڑے اور نوجوان والدین کے روز مرہ کے مسائل کے گرد گوب داتا ہیرہ نایدیاکاری کو گیریر کے طور پر شروع کرنے کے بعد یقین کا سپر پہلا پروجیکٹ تھا جس میں ووم منی کے ساتھ نظر آئے مانی نے ڈاکٹر حارون کا کردار نبایا جسے شائقین نے کردار کی نویت کی وجہ سے خوبصورا ہے رامے کے بعد کے مراحل میں ہیرہ اور مانی کو ایک ساتھ دیکھا گیا جہاں حارون نے ہیرہ کی طرف سے ادا کی گئی گیتی میں جلچسپی لینا شروع کر دی گئی سب سے اوپر چیری ہیرہ اور مانی کا چھوٹا بیٹا ابراہیم تھا جس نے دالیان سے اپنی پچھلی شادی سے گیتی کے بیٹے کا کردار ادا کیا تھا ان کے مناظر دیکھنے کے قابل تھے اور ان کے گیتی اور حارون کی تصویر کشی میں تمام تر آسانی تھی پیار کی کہانی میں ہانیہ آمر اور آسم اظہر ہانیہ آمر اور آسم اظہر کپی عرصے سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے وہ اپنے تعلقات کے بارے میں بہت کلے اور شپاپ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے فین کے ساتھ امانداری پر یقین رکھتے تھے وہ عوامی سطح پر آنے سے نہیں ہچکچاتے اور جب بھی وہ کوئی یوارڈ جیتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو خوش کرتے نظر آتے ہیں ہانیہ اور آسم ہم ٹی وی کی ٹیلی فلم پیار کی کہانی میں نظر آئے جو دوزر انیس میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک رومانوی کامیڈی تھی جس میں ہانیہ اور آسم ایک سادہ ماحول میں دکھایا گیا تھا جہاں دو عام لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور محبت کرتے ہیں آسم اظہر ایک گلوکار ہے لیکن آنیا آمر کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے انہوں نے اداکاری کو جاننے کا پیسہ لگیا اور اپنے پہلے ٹی وی وینچر میں نظر آئے ہیں حلیز شاہ اور نومان سمی پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے ایک نئی اور نوجوان جوڑی ہے پہلے تو انہوں نے اپنے رشتے کی حیثیت کے بارے میں چھپکے رہنے کی کوشش کی لیکن اب وہ اس کے بارے میں بہت عام اور کلے عام ہو چکے ہیں وہ اب شپاپ ہو رہے ہیں اور یہ اب کوئی راز نہیں کہ وہ اڈریٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت پیار کر رہے ہیں حلیز شاہ نے بہت کم وقت میں مقبولیت حاصل کی تاہم نومان سمی ایک نیا چہرہ ہے اور ماضی میں چند پروڈجیکٹس کر چکے ہیں اس وقت حلیز شاہ اور نومان کا ڈراما میرا دل میرا دشمن آنیر ہے جس نے پیپنا مقبولیت اور ناظرین حاصل کیے فیضان شیخ اور ماہم آمر ریڈی سٹیڈی گو میں فیضان شیخ اور ماہم آمر تیٹر کے اداکار ہیں جنہوں نے برس اور پہلے ٹی وی پراجیکٹس میں قدم رکھا ہے ان دونوں نے کابی مقدار میں کام کیا ہے اور بہت سے پراجیکٹس میں ایک ساتھ نظر آئے ہیں ان کے کمیڈی ڈراما ریڈی سٹیڈی گو نے مقبولیت کے لحاظ سے وقت اچھا کام کیا کہ اس نے سیزن ٹو کے لیے تجدید کی اور فروری دوزار بیس سے نشر ہونے لگا ماہم آمر اور فیضان شیخ دوزارٹارہ بے شادی کے بندن میں بن گئے اور ایک ساتھ بہت سی ٹی وی نمائش کر چکے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والا نئے ویڈیو آپ لوگوں تک مہنچ سکے شکریہ